کوئی مانے یا نہ مانے جان چھڑائے نہ بنے اور بات بنائے نہ بنے یہ بھی سمجھ میں نہ ہے تو فس گئی جان شکر جی اندر اور یہ بھی سمجھ میں نہ ہے تو اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں جس کے گلے میں ایک گھنٹی ہے اسے ہی بجانا پڑے گی نہ اپوشن تحریک چلائے گی نہ سڑکوں پر کوئی تماشا ہوگا بجڈ منظور کرا لیں اور کام دھندے پر لگ جائیں غصہ گیا تیل لینے سیاسی منظر نامے پر ایک بار پھر نمائیہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں کل تک جو بڑھ کے مارتے تھے کہ چوروں اور ڈاکوں کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیں گے دو روز پہلے حکومت آسمان پر چڑھی ہوئی تھی اور ایکیر اسمبلی شور بچا رہے تھے کہ اپوشن لیڈر کو پارلیمنٹ میں تقریب نہیں کرے دیں گے یہ چور ڈاکوں اور لٹے رہے ہیں کسی ڈکیت کا پرڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا اور ایکیر اسمبلی غزرہ اور ترجمانوں کی فوج تیر کمانوں سے لیس ہو کر مخالفین پر چڑھائی کر رہی تھی اور اپوشن کو پڑھ جاؤ بینڈ بجھا دو انہیں بولنے نہ دو یہ سب ہو رہا تھا پھر اچانک کیا ہوا ایسی کونسی قیامت آگئی ایسی کونسی آندھی چل پڑی کہ پڑھ پڑھاتے چراغ بجھ گئے اور غصے جھاک کی طرح بیٹھ گئے شباشری بھی گھنٹوں سبلی میں بولے آصر زرداری اور خاجہ ساد رفی کے پرڈکشن آرڈر بھی جاری ہو گئے اور آج زرداری صاحب بھی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبر پر رونکے افروز ہو گئے وضاخر یہ نگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوشن میں مذاکرات سے مسئلے کا حل نکال لیا گیا ہے لیکن شرید یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اب ڈان ڈیپٹ ہوئی ہے یا پھر سمجھا دیا گیا ہے ریلیف تو اپوشن کو ہی ملا ہے بجھٹ کی مذہوری نہ تو پہلے کو مسئلہ تھی نہ آگے کو مسئلہ بنے گی حکومت نمبر گیم میں بیسے ہی اپوشن سے آگے ہے اور بجھٹ پاس ہو جائے گا لیکن یہ جو ہاں صاحب کا غصہ اچانک جھاک کی طرح بیٹھا ہے اس نے یہ کلائی کھول دیئے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے اپوشن کے کندے پر بندوق رکھ کر چلانے اور اپوشن کو سڑکوں پر لانے کے لیے اکسانے کے حربے کامیاب نہیں ہوں گے اپوشن نے عید سے پہلے عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا عید کے بعد ایک بڑی گرفتاری ہوئی عاصف زرداری صاحب گرفتار ہوئے فریال تالپور گرفتار ہوئی لیکن اس کے باوجود اپوشن سڑکوں پر نکل کر خان صاحب کو مظلومیت کا پرچار کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اب سمجھانے والوں نے سمجھا دیا کہ کھیل تماشوں میں وقت ضائع نہ کریں حالات کی سگینی کا احساس جلا دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو حکم ہوگا سرکاری صرف وہی پکے گی ترکاری سمجھانے والوں نے سمجھا دیا